جی اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے جعفر ایگرو کے مشہور ترین پروڈکٹ متوئی کی متوئی میں جو کیمیکل یوز ہوتا ہے وہ ہے پائری فلو کوینہ زون بیس پرسنٹ اس کی مقدار ہوتی ہے اس کے اندر اور یہ منفیکچر ہوتا ہے جپان میں اور اس کو جو ڈیسٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ ہے جعفر ایگرو سرویسیز جو کہ بڑی مشہور ہے نئی کمیسٹریز کو متعارف کروانے کے لیے اب یہ پروڈکٹ مشہور بھی ہے سفید مکھی کو سزائی مورد دینے کے لیے اب جیسے کہ کپاس کے اوپر کوٹن کے اوپر سفید مکھی کا بہت زیادہ حملہ ہے تو اس کا کوئی اور توڑ نہیں ہے سوائی متوئی کے اب یہ جو متوئی ہے یہ سفید مکھی کے ساتھ ساتھ آپ اس کو رس چوسنے والے کیڑوں کے اوپر بھی سپریے کر سکتے ہیں ہر قسم کے اس کے اندر یہ نئی کمیسٹری ہے جو کہ آر پار ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے رس چوسنے والے کیڑوں خصوصاً سفید مکھی سوس تیلا ایفیڈز جس کو کہتے ہیں ملی بگ وغیرہ کا محصر خاتمہ کرتی ہے یہ اس کو آپ نے اچھے پانی میں جو کہ جس کی پی ایچھے سے آٹھ ہو اس کے اندر اس کی مطلوبہ جو مقدار ہوتی ہے وہ یوز کرنی ہے ایک اکڑ کے اوپر آپ سو گرام سے ڈیٹھ سو گرام تک یوز کر سکتے ہیں اور اس کو کارٹن کے علاوہ ترشاوہ پھل اور چڑز جو ہوتے ہیں اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں سیپ کے باغات پہ آڑو کے باغات پہ انگور سٹاوبری ٹوماٹر بینگن جو سبزیاں ہوتی ہیں جن میں کان وغیرہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی سفید مکھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی اس کے اوپر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اب اس کا جو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو سپریے کے ذریعے استعمال کرنا ہے ہالو کون نوزل یوز کرنی ہے اس کے سپریے کے لیے اور پانی کی مقدار زیادہ یوز کرنی ہے زیادہ سے مراد یہ ہے کہ اکثر لوگ چار مشینیں بناتے ہیں آپ نے پانچ یا چھے مشینیں بنانی ہے اس کو تاکہ سپریے اچھی طرح پورے پودے کے اوپر نیچے اوپر پتوں کے اچھی طرح سے لگ جائے تو جس سے یہ جو رس چوسنے والے اتمام کیڑے ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کو آپ دوسرے جو کیڑے مار ذریعے دویات ہیں ان کے ساتھ ملا کر بھی سپریے کر سکتے ہیں اب اس کی ایکسپیری بھی دو سال کی ہوتی ہے اور یہ بالکل نیا پروڈکٹ ہے اور اگر آپ نے اس کو خریدنا ہے فری ڈلیوری کے ذریعے تو آپ کسانگھر کی جو ویب سیٹ ہے www.kisangher.pk پہ آرڈر کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں فری ڈلیوری کے ذریعے آپ تک پہنچے گا شکریہ